مختلف سٹیکھولڈرز، سٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبرز، امپلائرز اکثر یہ کوئیری پوچھتے ہیں کہ کون سے یونیسٹریز ریکرگنائز ہیں تو اس کے لیے سیمپل آپ ایچ ایسی ویب سائٹ کے مین پیج پہ جائیں گے یونیسٹریز کی جو ٹیب ہے اس کو جب اوپن کریں گے تو ریکرگنائز یونیسٹریز کا لنک ابل 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 ہے اس کو اگر آپ فلٹر آؤٹ کر کے دیکھنا چاہیں کہ کون سے پرٹیکلر پرابنس میں یا چارٹر کے مطابق گورنمنٹ آف اے جے کے نے بلوچستان کے پینے یا جو فیڈل گورنمنٹ نے چارٹر جن جن یونیسٹریز کو دیا ہوا ہے تو وہ فلٹر آؤٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ان کی کیمپسز کی ڈیٹیل ہے وہ ان یونیسٹریز کے کیمپسز کی ڈیٹیل ریکرگنائز کیمپسز کے نام سے نیچے پروائیڈڈ ہے پبلک سیکٹر یونیسٹریز کے کیمپسز کس جگہ پہ واقع ہے اور سیم وی نیچے پرائیوٹ سیکٹر کی بھی ڈیٹیل ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں یونیسٹریز کی کیمپسز کون کون سے شہروں میں موجود ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی کیمپسز ہے تو وہ اچھی سے ریکرگنائز کنسیڈر نہیں ہوگا اگر یونیسٹری آف لاہور کے دیکھیں تو ان شہروں میں کیمپسز ہیں اور اسی طرح پرسٹن کے ان شہروں میں کیمپسز ہیں زیبست کے ان شہروں میں کیمپسز ہیں تو ان کے علاوہ کوئی کیمپس جو ہے اچھی سے ریکرگنائز نہیں کر رہی ہوتی ہے اسی طرح یہ یو ایم ٹی کا سیال کورٹ میں بھی کیمپسز ہے رفا کا لاہور فیصل آباد میں کیمپسز ہیں تو کائنلی جو بھی فیکلٹی میمبر ہیں ان کو بھی یہ چیز پتا ہونی چاہیے سٹوڈنٹس کو بھی یہ پتا ہونی چاہیے اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن لینے سے پہلے یہ ضرور چیز دیکھ لیں کہ وہ جہاں ایڈمیشن لے کے دے رہے ہیں وہ بہتر اچھی سے ریکرگنائز ہے یا نہیں ہے ان کیس کے فردر کوئی اس حوالے سے کوری ہے تو آپ جو اٹیسٹریشن ایکریڈیٹیشن ڈپارڈمنٹ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی نیا کیمپس ہے یا کوئی ایسی چیز جو کیمپسز کے حوالے سے ہے